موسیقی ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں ملتا وہ صرف کاشمیر میں ہی ملتا ہے اور ہمیں وہ کاشمیر سے ہی خریدنا ہوتا اور سپیچلی کاشمیر میں پامپور اور کشتوار دو جگہ ہے جہاں پر یہ اویلیبل رہتا اور یہ بلب وہیں سے خریدنے کے بعد ہم ٹرانسپورٹ دوارہ مطلب کی ٹرک وغیرہ سے یا ائر کارگو سے بھی منگوا سکتے ہیں لیکن کاشمیر کے علاوہ ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں ملتا سر جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کے کیسر کے بیچ کہاں سے ملتے ہیں لیکن میرا دوسرا پاس نے یہ تھا کہ کیسر کے بیچ کی بوائی کیسے کی جاتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے تھوڑا تو سورب جی اب آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیسر کے بیچ کی بوائی کیسے کی جاتی ہے تو میں اس کے بارے میں اب آپ کو بڑے وستار سے بتانا چاہوں گا پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ جیسے یہ بیج سیڈ جس کو ہم بلب بولتے ہیں اپنے آپ میں بلب ہوتا ہے جب یہ ہمارے ہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے دو طرح کے سولیوشن میں واش کیا جاتا ہے پہلا سولیوشن ہے انٹی فنگس سولیوشن اس کے اندر اس کو ڈپ کرتے ہیں اور ڈپ کرنے کے بعد اس کا ادیشہ کیا ہے کہ اگر اس میں پہلے سے کوئی فنگس لگا ہے تو وہ کلین ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے اور اس کا بھوشے میں بھی فنگس نہیں پکڑتا اس کے بعد ہم اسے انٹی چگر سولیوشن میں کلین کرتے ہیں جب انٹی چگر سولیوشن میں واش کرنے کا ادیشہ کیا ہے اگر اس کے اندر پہلے سے ہی کوئی کٹانو یا کیٹ یا کیڑے وغیرہ ہے تو وہ مر جاتے ہیں اور بھوشے میں بھی اس میں اس طرح کے نئے کیڑے دوبارہ نہیں لگتے جب ہم ان کو دو سولیوشن میں واش کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم بھوائی کیسے کرتے ہوں میں بتاتا ہوں کیونکہ جیسے میں نے کل بتایا ہم اس کو سوائل لیس طریقے سے ایروپونک ٹیکنیک سے گروہ کرتے ہیں کیسر کو تو اس میں مٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو مٹی میں یا زمین میں نہیں ڈالتے اس کو بند کمرے میں جس کو ہم گرین ہاؤس کہتے ہیں یا کولڈ روم بھی کہتے ہیں اس کے اندر جیسے کل میں نے دکھایا تھا کہ سلوٹیڈ اینگل ریکس ہوتے ہیں ریکس میں وودن ٹریز رکھی جاتی ہیں انہی وودن ٹریز کے اوپر انہی سیڈز کو یا بلب کو ورٹیکلی اپ ورٹیکلی اپ مطلب کی سیدھا سیدھا رکھا جاتا ہے ایڈا یا الٹا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ورٹیکلی اپ رکھیں گے تو اس میں سے سپراؤٹ سیدھے ورٹیکلی اوپر آتے ہیں بس ان کو ٹریز کے اندر رکھا جاتا ہے جب سبھی ٹریے کے اندر برابر سے یونی فارملی رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی چلنگ یونٹ ہے اور جو بھی سسٹم ہم نے لگائے ہیں کمرے کے اندر ان کو چالو کر دیتے ہیں چالو کرنے کے بعد ہم کمرے کو بند کر کے لاک کر سکتے ہیں اور شروع میں جیسے ہم نے سیڈھ رکھے ہیں تو شروع میں ہم پچیس ڈگری ٹیمپریچر سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم ہر افتے دو ڈگری ٹیمپریچر ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں اور قریب قریب سیڈھ رکھنے کے بعد ایک مہینے میں اس میں سپراؤٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے براؤن کلر کے سپراؤٹ آتے ہیں اور اور اگلے ایک مہینے میں وہ جو سپراؤٹ ہے وہ لمبے ہو کر قریب قریب چار یا پانچ یا چھے انچ لمبے ہو جاتے ہیں جو کی قریب آف وائٹ یا براؤن کلر کی اپنے آپ میں ٹیوب کی طرح ہوتا ہے اور دوسرے مہینے میں یہ ٹیوب پوری میچور ہو جاتی ہے اور تیسرے مہینے انہی ٹیوب کے اوپر پرپل کلر کے چھوٹے چھوٹے سیفران فلاور آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پرپل کلر کے جو فلاورز ہیں انہی کے اندر چھوٹے ریڈ کلر کے تریڈ ہوتے ہیں جس کو سٹیگما بولتے ہیں وہ سٹیگما ہی کیسر ہے چوتھے مہینے میں سبھی کے سبھی سیڈز یا بل یہ پرپل کلر کے سیفران فلاور سے بھر جاتے ہیں اور ہر روج جو جو فلاور میچور ہوتے چلے جاتے ہیں ان میں سے ہم سیفرون نکالتے رہتے اور چوتھا مہینہ سیفرون ہارویسٹ کرنے کا ہے اور کرتے کرتے چوتھے مہینے کے اینڈ میں یہ پروسس سیفرون نکالنے کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح یہ ٹوٹل گروئنگ سے لے کر ہارویسٹنگ تک ٹوٹل چار مہینے فور منس کا سائیکل ہے میرے خیال سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ بوائی سے لے گا تک کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ہمیں اچھے سمجھ آ گیا ہے بٹ میرا یہ کہنا ہے کہ کیسر کیسے نکالا جاتا ہے اس کے بارے کچھ بتائیں گے میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا جو سیفرون کے پرپل پلر کے فلاورز ان میں سے کیسر کیسے نکالا جاتا ہے جیسے کی میں نے بتایا پرپل پلر کے فلاورز کے بیچ میں لال رنگ کے تھریڈز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ہی اپنے آپ میں کیسر ہوتا ہے ہم اس کو لال رنگ کے تھریڈز کو سٹیگما بولتے ہیں تو سب سے پہلے ان فلاورز سے سٹیگما نکالا جاتا ہے لال رنگ کا جو کہ ہم ہاتھ سے مینولی ہاتھ سے آرام سے نکال سکتے ہیں نکالتے جاتے ہیں فلاورز سے اس کے بعد ہم فلاورز کو کاٹ دیتے ہیں جب ہم فلاورز کو کاٹتے ہیں اس کے بعد نیچے بلب بلب کے اوپر ٹیوب ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے ٹیوب کو نہیں کاٹنا صرف فلاور کو کاٹنا ہوتا اس طرح سے ہر روج چالیس پچاس سے ساٹھ فلاور ہم نئے جیسے آتے ہیں ہم ان میں سے کیسر نکالتے ہیں اور فلاورز کو ہم الگ کرتے رہتے ہیں اور جو بلب اور ٹیوب ان کو ہم اگلے سال کے لیے رکھ دیں آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور نئے سبجیکٹ کے اوپر سمیں سمیں پر ہم نئے ویڈیو ڈالتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کے ٹچ میں رہیے اگر کسی بھی سبجیکٹ پر یا کسی بھی پرشن پر آپ کو اور ادھک جانکاری چاہیے تو یہ ہمارا موبائل فون نمبر لکھا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں کبھی بھی کال کر سکتے ہیں تھینکیو بیری مچ موسیقی